کشتی نمہ مسجد اس مسجد کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ دور سے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بحری جہاز کھڑا کیا گیا ہے تھری ڈی میں نقشہ عبدالقادر صاحب نے تیار کروا دیا اور جیسے ہی وہ نقشہ سامنے آیا تو لوگوں کے دماغ الگے بولا یہ کیا ممکن ہے ایسا بننا اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں شان آرائی آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے لیاری میں جہاں پر واقعہ ہے انتہائی خوبصورتی کی حامل یہ کشتی نمہ مسجد کب تیار ہوئی کیسے تیار ہوئی اس کو کس نے ڈیزائن کیا اس میں کتنے لوگوں کی کتنے نمازیوں کی گنجائش ہے یہ سب ہم جانیں گے مسجد کے اندر جا کر ہمارے ساتھ کشتی نمہ خوبصورت مسجد کی کمیٹی کے صدر موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ یہ مسجد کی تعمیر کب شروع کی گئی اسلام علیکم آج سا بتائیے گا اس مسجد کی تعمیر کب شروع کی گئی کیا ایڈیا تھا بیزائن کس نے اس کو کیا ہے اور ماشاءاللہ اتنی خوبصورت یہ کشتی نمہ مسجد لیاری کے علاقے میں تعمیر کی گئی ہے اس بارے میں کچھ بتائیے سری جناب یہ اب مسجد دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ پورا کشتی شپ نمونہ بنائی ہوئی ہے اس مسجد کا ویسے نام کیا ہے بہت سارے لوگ تو اسے کشتی نمہ مسجد کہتے ہیں جہاز والی مسجد بیری جہاز والی مسجد کشتی والی مسجد خوبصورت بھی بہت ہے ماشاءاللہ اللہ کا گھر ہے نام کیا ہے اس مسجد اس کا نام ہے کچھی جناب مسجد ہماری برادری ہے کچھی جناب مسجد ان کے نام سے مت کچھی برادری جو یہاں پر ہے ان کے تعبون سے تعمیر کی گئی ہے جی الحمدللہ کچھ بھار کی پارٹیاں تھی اللہ نے جن کو توفیق دی انہوں نے حصہ ملایا الحمدللہ اور یہ جو آپ نقشہ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہ ہمارے بچے ہیں انہوں نے پوری منٹری کی اس کے پر سرچ کیا کمپیٹر کے پر کم سے کم نہیں نہیں تو یہ لوگ نے تین ساڑھے تین مینے تک مطلب کا ڈیزینگ بنایا وہ ایک ڈیزینگ بنایا تھا وہ چور السافر وہ انہوں نے بولا نہیں یہ نہیں نہیں یار اس طریقے سے کرتے ہیں کوئی مختلف ہو فری ان کے ذہن کے اندر آیا فری لوگ نے سرچ وغیرہ کپ کے یہ پورا مطلب یہ جو نقشہ بنایا بولے یار یہ چیز ہونی چیز ہے اپنے کو شپ کیونکہ یہاں پر بھی لوگ مل رہا ہے کونہ ایک طرف اس طرف کونہ مل رہا ہے اس کی وجہ تھی یہ میں نے سنا آجی صاحب یہ جو شپ نمہ جو کارنر تیار کیے گئے اس میں بہت مشکلات آ رہی تھی کیونکہ یہ پیلر کے بغیر میرا خیال تعمیر کیے گئے ہیں اس میں کیا مشکلات آ رہی تھی پھر یہ کیسے تعمیر کیا گیا کیا حل نکالا گیا اس کا حل یہ نکالا گیا ساری اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں پوری مسجد کے اندر ایک بھی بلوگ نہیں ہے یہ سارا کنکریٹ اور سریعہ کیا مطلب کمال بڑی جہاز نمہ مسجد ہے اس میں بلوگ ایک بھی نہیں ہے کمال بات ہے جی واہ ماشاءاللہ یہ صرف یہ نیچے جو بسورت اس کو جائے وہ ڈیزائن کیا گیا الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے ماشاءاللہ اس کی دیوار کی چڑھائی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مطلب یہ پوری بھرائی کیوئے ہیں نیچے ایک دم جو فانڈیشن بنائی تھی تقریباً نہیں نہیں ہے یہ آپ اور میں کھڑے ہیں تو مطلب اتنا مطلب اس کو نیچے سے بیٹھایا ہے وہ انجینئر نے کہا کہ مطلب اپنا کبھی دلدلا بھی آیا ہے تو سو سال تک یہ الحمدللہ کی روڑ کی بیچ میں بڑے بڑے ٹرالر بھی جاتے ہیں اس کی دھمک کی وجہ سے وہ انہا تو کریش ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کی اتنا سریعہ دالا ہوا ہے الحمدللہ وہ خود بھی انجینئر ہے انجینئر نے کہا کہ اتنا سریعہ اس کے حسابتے ہیں دو مدید اور بن جائیں کتنے نمازیوں کی گنجائش ہے ماشاءاللہ اس خوبصورت مدید ہے یہ دو تین فلور ہے مطلب گرون فائٹ اور مدید یہ تینوں فلور اسی کشتی نمائے ڈیزائن میں بنے ہوئے ہیں اس میں تقریباً نو سو کے قریب الحمدللہ مذہب بیک وقت آ جاتے ہیں جی کتا ٹائم اس کو لگا یہ کس سن میں اس کی تعمیر شروع ہوئی پھر آپ نے بتایا کہ یہ تیسری دفعہ تعمیر ہوئی ہے تو کتنا وقت اس کو لگا اور اب مزید اس میں کیا کام باقی ہے ابھی الحمدللہ آپ سامنے ذکریں محراب کا کام باقی ہے محراب کا کام چال ہوئے اوپر یہ گمبت ہے اور ایک منار ہے ابھی اس میں بھی وضو کھانے کے مدد وہ عارضی ہم لوگوں نے بنایا ہوئے فلال انشاءاللہ اس میں بھی ابھی بھی کسیر رقم کی ضرورت ہے الحمدللہ میں یہ ٹیٹوں کے اسی مسجد کہیں بھی آپ کو کہیں نہیں ملے گی آپ یہاں پہ مسجد کے کمیٹی کے جنرل سیکیٹری ہیں تو آمر بھئی ہمیں یہ بتائیے گا کہ مسجد میں کتنے ٹائم سے تعمیراتی کام جاری ہیں اور اب کتنا وقت مزید باقی اسے مکمل ہونے اس میں تقریباً پندرہ سے سولہ سال تو ہو چکے ہیں کہ یہ مسجد تعمیراتوں کے کام میں سٹارٹ ہو چکے ہیں لیکن اس منفرد انداز کی وجہ سے ہمیں کافی پروبلمز بھی آئی ہیں کیونکہ یہ پوری مسجد جو ہے کانکریٹ پر ہے آر سی سی ٹوٹل اس کے اندر کہیں ایک بھی بلوک نہیں لگی بھی ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر اسی ٹن سریعہ ہے تو اس میں کیونکہ جو پائداری ہے وہ ہم لوگوں نے اس میار کی رکھی ہوئی ہے کہ نہ اس کے اندر سو سال کے بعد بھی شاید اس کو کوئی نہ اس کا کوئی ڈیزائن ایسا ہے جو دور کے ساتھ تبدیل ہو اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کمزوری آ جائے ہم لوگوں نے جتنا ہو سکا اس کو پائداری کے حوالے سے بہترین اپنا جو ہے وہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور اس کا جو کچھ کام باقی ہے جیسے محراب کا کام باقی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پورے مزائق کا کام کہہ رہے تھے تو جیسے ہم لوگوں نے اس کو ٹارگٹ لیا تو تقریباً اس ٹیم پر ایک کروڑ روپے کہا تھا جو مسجد کے اوپر ہونا تھا اور اس کے ساتھ ایک گمبت خزرہ وہ اوپر ایک تعمیر ہونا ابھی بھی باقی ہے جس کے لئے ہم لوگ نے چندے کے حوالے سے چل رہے ہیں جیسے ہی انشاءاللہ وہ تعمیرات جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ پورا ہو جائے گا تو ہم اسے بھی پورا کر دیں گے شاہ آمیر بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ کشتی نمہ ڈیزائن کا آئیڈیا کیسے ذہن میں آیا یہ کسی نے یہ آئیڈیا دیا آپ کو مطلب یہ بات ذہن میں کیسے آئی کہ مسجد کو کشتی نمہ ہونا چاہیے ایک منفرد اور خوبصورت کشتی نمہ جو مسجد کو ڈیزائن کیا گیا یہ آئیڈیا کس کا تھا ویسے تو ہر ایک مسلمان کی دل کے خواہش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی چیز جیسے وہ جو دین سے کنیکٹ ہوتی ہے تو وہ چاہیں کہ سب سے بہترین ہو اور جو اب اللہ کا گھر ہے تو ایک سوچ اچھی تھی یہ ویسے تو یوں تھا کہ آپ جب یہ پاکستان بننے سے پہلے کے بھی ٹائم پر یہاں مسجد تھی تو اس ٹائم پر کٹنگ کا وقت آیا تو جب کٹنگ کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ مسجد کو ہم کٹنگ کریں گے اور اس کے اطراف میں ہمارے اپنے گھر تھے تو انہوں نے کہا مسجد کو شہید نہیں ہونے دیں گے چاہے ہم ہمارے گھروں کو کٹنگ کر دیں تو تقریباً یہاں سے اسی سے سو گھر ایسے تھے جنہوں نے کٹنگ میں اپنی وہ دھیدی قربانی دی ہے اور اس وجہ سے یہ روڈیوں کھلتا ہے اور آگے جا کے بند ہو جاتا ہے تو اس کا ایک یونک شیپ آ گیا جو کافی ٹائم تو سو سال سے بھی زیادہ تو یہاں ٹائم ہو گیا لیکن وہ ذہن میں نہیں تھا پھر ایسا ایک وقت آیا جب اس کو تیسری بار تعمیر کرنے کے پہلے کچھ ایک مٹھی کی مسجد تھی اس کے بعد کچھ ایک نورمل سی ایک مسجد بنائی اس کے بعد جب تیسری ٹائم مسجد بنی تھی تو وہ ایک اچھی رسی سی مسجد تھی لیکن وہ چھوٹی بڑ رہی تھی اس کے بعد جب مشن ہوا کہ ہم اب اس کو چوتھی بار کریں گے تو اس طرف بھی ایک وہ تھا اپنا پارک تھا جو یوں شیپ بنا ہوا تھا اس طرف بھی تھا جو اسی شیپ میں تھا کیونکہ وہ یوں کھل کر آگے سے بند ہو رہی تھی کشتی لما شیپ میں تھا وہ کچھ اس نمونے کا لگ رہا تھا تو جس ٹائم پر شہید کرنے کے ٹائم آیا اوپر چڑے تو ایک لکھ دیکھا تو وہ آگے سے نوک دکھ رہی تھی جیسے کشتی میں دکھتی ہے پھر اس رخ پر آئے تو اس کو وہی رخ دوبارہ دکھا تو بولا یار ہم ایسے نہ کریں کہ ہم اسے کشتی کا ایک لکھ دے دیں تو جس ٹائم پر یہ بات چلی تو کہا بھئی یہ تو ایک جیسے بات سمجھ میں آنے والی نہیں یہ کوئی ایسا کہاں سے کونسپٹ لے کر آئے بس شویب برکاتی نام تھا ان کا جو ماشاءاللہ ابھی بھی کافی دین کے حساب سے کام کر رہے ہوتے ہیں ورکنگ کے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں انہوں نے مٹی کے اوپر ہی انگلی سے اپنا ایک ڈیزائن بتا دیا کہ ہم ایسا بناتے ہیں اور ہمارے دوست ہیں جو آرٹی ٹیک کے شعبے سے واسطہ رکھتے ہیں ہمارے رشتہ دار بھی ہیں عبدالقادر نام ہے انگا تو انہوں نے اس ٹیم پر یہ سمیں سٹارٹ ہی ہوا تھا ان کا یہ جو پروفیشنل تھا اس نے شروع ہی کیا تھا تو اس نے دن رات ایک کر دیئے تین دوست تھے ایک کا نام عابد قادری ایک کا نام عبدالقادر اور ایک تھے فاروق انہوں نے کہا چلو ہم اس مشن کو ایک وہ کرتے ہیں اور جو شیلے جوان تھے تو ان کو سپورٹ بھی ہوا کافی در اور جس ٹیم پر انہوں نے اسے سوچا نہ کہ شہید کریں تو اتنی رقم تھی کہ وہ شہید ہونے کے لیے بھی پوری نہیں ہو رہی تھی لوگوں نے تو کہا بھئی یہ آپ الٹا ایک نیا مسئلہ لے لیں گے ایک مسجد شہید کروا کہ آپ کے پاس بنانے کے لیے کہاں ٹارگٹ ہو کر رہا ہے اسی دنیا کی منفرد آپ سوچ رہے ہیں لیکن ان کا جذبہ تھا اللہ جن سے جو کام لینا چاہے وہ کروا دیتا ہے انہوں نے اس کو شہید کروا دیا شہید کرنے کے بعد جب یہ ایک کونسپٹ چلا کہ بھئی یہ نقشہ لے کر آئے تو وہ تھریڈی میں نقشہ عبدالقادر صاحب نے تیار کروا دیا اور جیسے ہی وہ نقشہ سامنے آیا تو لوگوں کے دماغ بولا یہ کیا ممکن ہے ایسا بننا تو وہ تھا کہ بھئی دیکھتے ہیں اب وہ نقشہ ہمیں جیسے ایک تھریڈی طور پر تو سامنے آ گیا تھا لیکن اس کو اصل ایک شکل دینا کہ دنیاوی طور پر کہ وہ سامنے نظر آئے تو ایسے ممکنی نظر آ رہا تھا لوگوں نے کافی آرٹیٹک کو پکڑا کافی جگہوں پر گئے ہم لوگوں نے کافی کہا بولا ایسی کوئی چیز ہے تو دکھاؤ تو دنیا میں ایسی کہیں دیکھتی نہیں تو اس کے علاوہ ہم لوگوں نے پھر کافی جیسے جدو جہد کی اور تارگٹ لیے تو کچھ ہمارے ساتھ لوگ تیار ہوئے کہ چلے ہم کوشش کرتے ہیں کوشش کرنے کے بعد یہ ڈانچا تو ہمیں جو سیدھا سیدھا ہے یہ تو اتنا مشکل نہیں تھا لیکن جو اس کی مینشپ ہال ہے جو اصل اس کی دنیا میں جس کی وجہ سے شہرت زیادہ ہے تو اس کے لیے ورکنگ چال ہوئی تو اس کے لیے کوئی بنی نہیں رہا تھا ڈانچا کہ کس طریقے سے بنے گا عبدالقادر صاحب سارا دن رات اس کے لیے ورکنگ کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ جو ان کے اپنی جوپ تھی وہ اس حوالے سے چھوٹ چکی تھی کیونکہ ان کا سارا کونسپ جو تھا سارا ذہن ادھر ہی تھا یہ تین دوستوں کا تو انہوں نے کرتے کرتے ان کو خواب میں اس طریقے کا دیدار ہوا تھا کہ بھئی آپ اس کو اگر اس طریقے کا جیسے اگر شکل دیں گے نا تو ممکن ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے کیونکہ یہ شپول جو ہے تو آنچ یا چھے جگہوں سے گول ہے ہے رسی سی اور اتنی ایک لکڑی کو گمانا آسان ہے باقی کوئی پلاسٹک وغیرہ کو گمانا آسان ہے لیکن رسی سی کونکریٹ ہے اس کو گمانا کوئی ممکن ہی نہیں تھا لیکن پھر بھی انہوں نے کوششیں کی اور کرتے کرتے آج ایسا ایک شاکار کھڑا ہے جو دنیا کے اندر ایک عجوبہ ہے کہ کہیں پر بھی کوئی نقص نہیں دیکھتا کہیں آپ ایک انچ کا بھی کوئی فولٹ نہیں دکھا سکتے ہمیں اتنے زیادہ دنیا کے اندر جو آفرس آئے تھی کہ اس کے اندر ہم یہ مزائک کا کام کر رہا تھے لیکن وہ بھی ایک رسکی زون پر ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم جس صفائی سے یہ کام ہوا ہے ہم اس صفائی سے کاریگر نہیں لاسکتے اور جنہوں نے بنوائی تھی جن کا نام وحید بھئی ہے جو مزدوری جس کے کام کر رہے تھے وہ کہتے ہیں ہمارے یہ ہسٹوریکل کام ہے ان کی پوری پشتوں نے یہی کام کیا ہے لیکن بولا یہ بنی نہیں سکتا دو تین کونٹریکٹر ایسے تھے وہ آئے انہوں نے کام دیکھا بولا یہ ہمارے بس کا ہی نہیں یہاں تو کہیں دنیا میں ایسا کام دکھاؤ جو ہم دیکھ کر کوئی اندازہ کریں کہ کیسے بنانا ہے اور اپنے طور پر ہم خود بنائے تو یہ ہمارا ممکن نہیں وہ چلے گئے لیکن وحید بھائی کا ایک ایسا جذبہ تھا انہوں نے کافی محنت ہے کی اور دن رات اللہ سے دعا کرتے تھے اور وہ ان کا کہنا ایسا ہے کہ میرے ہاتھ سے تو یہ کام بہت کم ہوا ہے جو ظاہر ہوتا ہے لیکن اس کو بنانے کیلئے اللہ نے فرشتے ہوتا رہے ہیں مجھے ایسے ایسے آئیڈیا آ جاتے تھے کہ میں اس آئیڈیا کو لے کر چلتا تھا پھر جو میرے اعتراف میں لوگ ہوتے تھے میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کو کوئی نقص تو نہیں دیکھتا اور ما شاء اللہ سب انہوں نے پاس کیا اور اس طریقے کا ہسٹوریکل ایک آپ کے سامنے نقشہ کھڑا ہے جو ایک شاکار ہے ناظرین آپ نے کشتی نمہ مسجد کی تعمیر کے حوالے سے مسجد کمیٹی کے ممبران کی گفتگو سنی انہوں نے بتایا کہ اس مسجد کو کس طرح اور کیسے تعمیر کیا گیا یہ مسجد بے شک انتہائی خوبصورتی کی حامل ہے جہاز نمہ بیری جہاز نمہ یہ مسجد بہت زیادہ خوبصورت ہے دیکھنے میں اگر آپ کبھی بھی کراچی آئیں یا کراچی کے رہائشی ہیں اور اگر آپ لیاری میں اس مسجد کو دیکھنے نہیں ہیں تو ایک دفعہ اس مسجد کو دیکھنے یہاں پر نماز عدا کرنے ضرور ہیں اپنے مذہبان شاند رائیں کو دیجئے اجازت اللہ نگے والے